آج ہم ڈسکس کریں گے جیالوجیکل مٹیریل میں ڈیفرنٹ زونز کون سی ہوتی ہیں تو میل دی جیالوجیکل مٹیریل جو ہے اس کی دو زونز ہوتی ہیں سب سے اوپر والی جو آر سرفس کے قریب زون ہوتی ہے اس کو ہم انسجلیٹڈ زون یا ویڈوز زون کا نام دیتے ہیں سم ٹائم اسے زون آف ایریشن بھی کہتے ہیں چونکہ اس زونز میں موجود جو سائل کے پارٹیکلز ہیں ان کے درمیان پورس پیس جو ہوتی ہے پورس پیس میں ائر اور وارٹر دونوں ہوتے ہیں اس لیے ائر اور وارٹر دونوں کے موجود ہونے کی وجہ سے اس زون کو زون آف ایریشن کا بھی نام دیتے ہیں جبکہ کافی گہرائی پہ جو زون ہے جیالوجیکل مٹیریل کی جس کے پورس میں پورس جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی وارٹر کے ساتھ سیچوریٹ ہوتے ہیں اس ڈیپر زون کو سیچوریٹڈ یا فریاتک زون کا نام دیتے ہیں جبکہ اور سرفیس کے قریب جزون ہوتی ہے اسے ویڈوز زون、زون آف ایریشن یا انسانچیورٹڈ زون کا نام دیتے ہیں اور جب انسانچیورٹڈ زون ختم ہوتی ہے تو وہاں سے وارٹر ٹیبل سرفیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور ٹیکنیکلی وارٹ ٹیبل سرفیس جو ہے وہاں پہ پور وارٹر پریشر کی جیولوجیکل میٹیریلز پہ مجھوڑ وارٹر جو ہے اس کا پریشر جو ہے وہ اٹماسپارک پریشر کے برابر ہوتا ہے اور جو وارٹ ٹیبل سرفیس ہو یا سرفیس پہ جو دوسری ڈیفرنٹ وارٹر باڈیز جیسے ریوز سٹینز کنالز نظر آ رہی ہیں ان کے اندر وارٹر کے لیول کو انڈیگیٹ کرنا تو ہم یہ ڈیٹا کا سانجیز کرتے ہیں اور سمٹ چارمز موٹť تی و另انہ میٹیز سرفیس جو ہے اس کو فریرٹک سرفیس اور فریس سرفیس کا بھی نام دیتے ہیں اوپر ہم نے سجریٹڈ اور فریرٹک زون کیا تو فریرٹک زون ڈیفرنٹ دیفرنٹ چیز ہے فریرٹک سرفیس ڈیفرنٹ چیز ہے وارٹر ٹیمر سرفیس جو ہے اس کو فریرٹک سرفیس کہتے ہیں جبکہ اس سے نیچے جو سیچوریٹڈ کمپلیٹی سیچوریٹڈ زون ہے اس کو سیچوریٹڈ زون یا فریارٹک زون کا نام دن جاتے ہیں اس ویگر میں جہاں وہ کلیرلی شو کیا گیا ہے دو بلو باکسز دیئے گئے ہیں اپر بلو باکس جہاں وہ انسیچوریٹڈ زون جہاں اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور ساتھ سیپیج کا لفظ بھی ہے کہ انسیچوریٹڈ ریجن جو ہے وہاں پہ جو بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کا پانی جو انسیچوریٹڈ ریجن سے ہوتا ہوا گروانڈ وارٹ کے ساتھ جب مکس ہوتا ہے وارٹ ٹیبر سرفیس تک پہنچتا ہے ویسے یہ والا پروسس جو ہے جس کے ذریعے وارٹ سرفیس والا وارٹ جو ہے انسیچوریٹڈ ریجن سے ہوتا 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 ہے وارٹ ٹیبر سرفیس ساتھ مکس ہوجاتا ہے اس کو ہم ریچارج کہتے ہیں اور پہلے بلو باکس کے نیچے ایک لائن گرے کلر کیا ہے جو وارٹ ٹیبر سرفیس اس کو کہتے ہیں اور اس سے نیچے ریجن ہے سیچریٹرٹ دول جسے فیرائتیک زون کا بھی نام دیا ہے فیرائتیک زون میں جو وارٹ ہو کا اس کو ہمیشہ آه گروانڈ وارٹ کا نام دیتے ہیں جب کہ کنٹامنیشن کی بات ہوگی گروانڈ وارٹ کے حوالے سے تو وہ اس ریجن میں مجد وارٹ کو ہم کہیں گے جبکہ اس سے وارٹ ٹیبر سے اوپر والا ریجن میں جو وارٹ موجود ہوتا ہے اس کو ہم کبھی بھی کرونڈ وارٹر کا نام نہیں دیتے بلکہ اس کو ہم ویڈوز وارٹر یا سائل مرسل یا سائل وارٹر کنٹنٹ کا نام دیتے ہیں اور اس مین فگر کی رائٹ طرف جو ہے وہ انسجلیٹر ریجن دکھایا گیا ہے جس کے پورز میں ایر اور وارٹر دونوں ہیں جبکہ اس کے نیچے والی فگر جو ہے اس میں کمپلیٹلی پورز جو ہمیں وارٹر ہی شو گیا گیا ہے اور یہ سیچیریٹر ریجن میں ہوتا ہے جس میں پورز کمپلیٹلی وارٹر کے ساتھ جب سیچیریٹر ہوتے ہیں انسجلیٹر زون جو ہے جس کو ہم ویڈوز وارٹر کا بھی نام دیتے ہیں اس کا فردر تھوڑی سا دسکرائب کیا گیا ہے کہ it is the zone above the water table where the poor water pressure is less than the atmospheric pressure کیونکہ انسجلیٹر ریجن جو ہے اس میں سائل کے گریانز جو ہوتے ہیں وہ پورز میں مجود وارٹر پر ایک فورس و اٹریکشن لگا رہے ہوتے ہیں جس اٹریکٹو فورس کی وجہ سے وہاں پہ انسجلیٹر ریجن میں جو وارٹر ہوتا ہے اس کا پریشر جو ہے وہ low ہوتا ہے اب اس low pressure ہونے کی وجہ سے ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسجلیٹر ریجن میں پائپ لگائیں اور پانی کو گھینچیں تو وہ آئے ایسا possible نہیں ہے انسجلیٹر ریجن میں وارٹر کا پریشر ہمیشہ less ہوگا پائپ گھرہ لگائیں گے پانی گھینچیں گے پانی نہیں آئے گا تو because pore spaces contain some air and some water vadoze water that is applied to all water in the unsaturated zone the terms soil water and soil moisture they are also applied to describe the water in unsaturated zone اور اس figure میں بھی soil کے particles جہاں solid کے ساتھ آپ سے دکھائے گئے ہیں درمیان میں pore space میں air بھی ہے جس کو ویڈوز زون بھی کہتے ہیں زون افریشن والا اس میں اور اور سرپس کے قریب اس پر پلانٹس دکھائے گئے ہیں چونکہ یہ نیر سرپس زون ہے تو وہاں پر پلانٹس بھی ہو گئیں گے اور زون اف سیچریشن ہے جسی سیچریٹڈ زون کا نام دیا گیا ہے اس میں وارٹر کے فلو کے حساب سے ڈریکشن دی وارٹر لیول زیادہ ہے وارٹر ٹیبل کی ہائٹ زیادہ ہے لیفٹ کی طرف کم ہے تو ہائیر سلور کی طرف وارٹر جو ہے وہ فلو کر رہا ہے تو نیکسٹ ہے جی کہ گراؤنڈ وارٹر تو سیچریٹر ریجن میں جو وارٹر ہوتا ہے اس کو ہم میشہ گراؤنڈ وارٹر کا نام دیتے ہیں آپ نے جب بھی سنا ہو کہ کنٹیمنیشن کے حوالے سے گراؤنڈ وارٹر کی کنٹیمنیشن تو اس کا مطلب ہے کہ جو کافی گہرائی پہ سیچریٹر ریجن میں وارٹر مجود ہے اس وارٹر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ ہی گراؤنڈ وارٹر ہے اور ایک ایک ایکیفر کی ڈیفنیشن ادھر دی گئی ہے کہ ایکیفر وہ والا جیالوجیکل مٹیریل ہے جو جھاری بات ہوگا تو یہ سیچریٹر ہی تو ایکیفر جہاں وہ پرمیابل ریجن میں سیچریٹر زون ہے وارٹر کے ساتھ سیچریٹر ہے اور اس کی پرمیابیلٹی اتنی ہے کہ وہاں سے پانی نکالا بھی جا سکتا ہے